بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں کو یوٹیوب چیلنج جمال دک امال اٹوز میں خوش احمدید کہتا ہوں دوستوں جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کا جو بریک شو ہے اس کو کیسے اجسٹ کر سکتے ہیں اور بریک نیو جیسے ہی جیسے نیو گاڑی بریک اور گریپس ہوتی ہے کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بہت آسان سی ٹریک ہے یہ بغیر پیسوں والی ہے بلکل مفت ہے صرف آپ کو ایک تار کا ٹکڑا چاہیے جو آپ نے وہاں پہ لگانا ہے وہ کیسے سیٹ کرنا ہے یہ سارا ہم جانتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو دوستوں گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جمال دک امال اٹوز سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں دوستو کمنٹ ضرور کی اگریں کیونکہ اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہمارے بھائی کیا چاہتے ہیں وہ کون سا کام دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا تو جلتے ہم اپنے ویڈیو کی طرف تو دوستو آج ہم سیکھنے والے ہیں دو منٹ میں بریک کو کیسے سی کرتے ہیں وہ بھی فری میں اور اپنے جنوال لیدر چلائیں سالوں سال تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کا ایکسل کھول لینا ہے جو ویل ایکسل ہے ستارہ نمبر کا نٹ ستارہ نمبر کا پانا لگے گا اس کو ایکسل وغیرہ کھول کے فٹا فٹ سے ایکسل کھول لیتے ہیں ایکسل کھول گیا اور دیس سائٹ کی جو چیڑی ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے بریک نٹ جو ہے راد والا وہ کھول لینا ہے آپ نے تو دوستو وہ کھول گیا ہے اس کے بعد جو پکڑ پتی کا بولد ہوتا ہے جو لیدر پلیٹ ہے اب اس کا جو چودہ نمبر کا بولد ہے اس کو چودہ نمبر کا پانا لگتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو یہ سکھانے والے ہیں کہ یہ کیسے سے ہی ہوتا ہے اس کی بریک وہ بھی فری میں تو جلدی جلدی سے ہم اس کا جو ہے ویل کھول لیتے ہیں تو کھول چکا ہے ہمارا ویل اب ہم نے صرف ایکسل نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ویل میں یہی تین ناٹ ہوتے ہیں ایک ایکسل اور ایک بریک اور ایک پکٹ پتی پلیٹ لیتر پلیٹ والی پتی تو ایکسل نکل چکا ہے بعد تو اب ہم اس کی گوٹ نکالیں گے یہ گوٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی گوٹ ہے دوستو یہ میں نے ہاتھ سے اس کو کھیچ لیتا ہوں اور اب ویل ہمارا آسانی سے باہر آ جائے گا تو ویل باہر آ چکا ہے ہمارا دوستو یہ ویل میں جو لیتر ہوتے ہیں نا ہم اس کی سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیسے کرنی ہے یہ دیکھ لیں چمبہ کتنا آگے جا کے کام کر رہا ہے اس کو شروع سے کام کرنا چاہیے بلکل تو سب سے پہلے اس کے جو لیتر ہے نا آپ نے نشان لگا لینا ہے نشان صرف ان بھائیوں نے لگانا ہے جن کا ڈرم خراب ہو تو اس کے لیتر ہم مطار لیتے ہیں کیونکہ اس کا ڈرم بلکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس چمبے کو ہم آئل لگائیں گے اچھی طریقے سے اس کو روان کریں گے کیونکہ بریک جب بھی لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ جام ہوتی ہے اور بریک نہیں لگتی وہ وجہ اس ہی کی ہوتی ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو بلکل فری کریں گے تو آگے جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ کی جنون لیتر جو ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے یا لیتر نہیں ڈالوا کے اس کے بعد کیسے سیٹنگ کرنی ہے تو یہ تار لے کے لنٹر والی تار ہوتی ہے آپ کو ہارڈ ویر سے مل جائے گی تو آپ اس کو لگائیں ایسے لپیٹ دیں یہ کلی کے اوپر تو دوستوں اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا آپ کی گاڑی کو یا آپ سمجھیں ہمارے ڈرام خراب ہو جائے گا یہ لیتر جلدی ختم ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کی جو لیتر ہے نا یہ زیادہ عرصہ چلیں گے تو اس کے اوپر جو گتہ ہوتا ہے نا وہ اگر مکمل گس جائے تو پھر نقصان ہوتا ہے اس کو لگانے سے آج گل کے جو لیتر ہیں ان پر ڈبل ڈبل گتہ ہوتا ہے وہ نہیں گستہ اتنی جلدی تو آپ ایسا کریں یہی تار لگائیں اور اس کو فٹ کر دیں یہ دوستو تار لگ چکی ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ پورا پورا فٹا ہے اسمہان جی دوستوں بلکل فٹا ہے اور بلکل پیچھے سے کام کرنا شروع کی ہے اس نے بلکل ہینڈ سے تو جیسے نیاں چلتے ہیں اگر نیاں غلط بنا آپ کے چل گئے ہیں تین سال تو یہ ڈیٹھ سال یہ بھی نہیں جائے گا کہنے کے مطلب ہے جب جنون تھے تین سال چل گئے ہیں تار لگاؤ گے پھر ڈیٹھ دو سال پھر چل جائیں گی تو یہ دیکھو یہ جیسے میں اس کو رگمال لگا رہا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح رگمال لگانا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ لیتر سی فٹ ہوں سیدھے جیسے ہم نے اتارے تھے تو ڈرم میں بھی رگمال لگا لیں اچھی طریقے سے کپڑا بھی مار لیں تاکہ کوئی کچھرہ وغیرہ نہ ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں گاڑی آواز کرتی ہے بریک جیسے بھی چان چان کرتی ہے آوازیں آتی ہیں بہت سی تو ہمارا رگمال لگ چکے آپ جو ہم اس کو ویل کو فٹ کریں گے اچھی طریقے سے ہاں اس سے پہلے ضروری بات جو آپ نے گریس لگا لینی ہے لازمی سپرنگوں کو اور اس کے چمبے کو گریس لگا کے فٹ کرنا ہے ایسے نہیں فٹ کرنا اگر ایسے فٹ کریں گے تو سپرنگ لگیں گے آپ کے آپ کے ساتھ تو اب ہم اس کو فٹ کریں گے اچھے طریقے سے جیسے ہم نے کھولا تھا یہ آپ بھی سمجھ لیں کہ فٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کی چاروں یہ ربڑیں ہوتی ہیں یہ آپ نے لازمی بیٹھانی ہے تو جیسے ہم نے گوڑ نکالی تھی ویسے ہم ڈال دیں گے اور ربڑوں کا فٹانے کا طریقہ یہی ہے جیسے ہب کے چار نکے ہوتے ہیں اور ربڑوں کے بھی چار سراخ ہوتے ہیں ان لوگ کے سراخوں میں پھرسانے چاہیے اور ویل فٹ ہو جائے گا آپ کا یہ دیکھو ایکسل کمیشن گریز یا آئی لگا کے فٹ کرنا ہے اس کو نٹ ہم لگا دیتے ہیں اوپر نٹ لگا دی ہے اب ہم دوستوں اس کی جو ہے پکڑ پتی اس کو فٹ کریں گے پکڑ پتی کا چودہ کا جو نٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے ٹائر کرنا ہے اگر دوستوں یہ ہلکا سا بھی ڈلہ ہوگا تو آپ کی گاڑی کی آواز آئے گی ٹک 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 جیسے بریک دبائیں گے ٹک ٹک کی آوازیں آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا بریک چمبہ فٹ کریں گے بریک چمبہ فٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کے ایکسل وغیرہ ٹائٹ کریں گے اس سے پہلے چین کی لائنمنٹ سیدھی کریں گے اگر آپ نے بھی چین ٹائٹ کرنا سیکھنا ہے تو کیسے ویل کی لائنمنٹ سیدھی ہوتی ہے اس کے متعلق میری ویڈیو اپلوڈ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اینڈ میں مل جائے گی تم مل اس کا میں ویڈیو کے لاس میں دے دوں گا آپ دیکھ لینا تو اس کو جو ہے ایکسل کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز ڈھلی نہ ہو ہم بریک چیک کر دیں اس کی اوکی ہے تو سب سے ضروری بات آپ اس کی جو بریک جب ایکسل ٹائٹ کریں تو بریک لازمی دبا لیا کریں یہ دیکھیں آپ نے بریک دبا کے پھر ایکسل ٹائٹ کرنا ہے اس کا ایکسل ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے دوستوں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب کر دیں اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا ایسی ایسی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے دوستوں ہو سکے تو لائک بھی کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اس سے یہ ہے کہ اپنے دوستوں بھی بتا دیں کہ یہ آپ بھی اپنے بریک صحیح کریں وہ بھی فری میں تو بریک الکی سے ڈلی تھی ہم نے ٹائٹ کر دیا تو تب کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی بائی ٹاٹا اوکے اللہ حافظ